جی اسلام علیکم جی میں ہوں سید مدسر فیاض رینم فوڈ کچن سے امید ہے آپ لوگ خیرے سے ہوں گے آج پھر حاضر ہوں آپ کے ساتھ بہت بطرین اور یونیک ریسپی کے ساتھ آج ہم بنائیں گے بڑے بڑے برینڈز والا جنجر گارلک پیسٹ جس کو آپ سٹور کر سکتے ہیں دو سے تین ماہ کے لیے سب سے پہلے ہم یہ جنجر اور گارلک ادرک اور لیسن اور پانچ سے چھے ہری میرچیں یہ ایک پاؤ ادرک ہے اور ایک پاؤ ہی لیسن ہے یہ اس کو اچھی طرح آپ نے چھیل کے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اس کو جوسر والے جگ میں ڈالیں گے جگ میں ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ایک پیالی آئل شامل کریں گے جی بلکل جی یہ بلکل آثینٹک ریسپی ہے یہ جو آپ پیسٹ لیتے ہیں بزار سے برینڈڈ کمپنیوں کا یہ بلکل اسی طرح کا بنیں گا اس کو آپ لمبے عرصے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اور باوقت ضرورت آپ اپنا کھانا پکانے کو دوران اس کو شامل کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کے بعد اس کے بعد جگ کو چلا دینا ہے بس ہمارا کام ختم وی آئی پی قسم کا اور بہترین جنجر گارلک پیسٹ ہوم میڈ بلکل برینڈڈ بڑی بڑی کمپنیوں والا ہم نے گھر پر تیار کر لیا ہے یہ دیکھ لیں یہ کم سے کم تین سے چار ماہ خراب بھی نہیں ہوگا کوئی سٹرک ایسرڈ کوئی ایکسٹر چیزیں اس کے اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہیں صرف آئل لیسن اور ادرک اس کے اندر شامل ہوگا اور ہمارا کام ڈن ہو گیا اب آپ نے اس کو جار کے اندر بھار لینا ہے اور یہ ہمارا برینڈڈ بڑی بڑی کمپنیوں کا برینڈ والا جنجر گارلک پیسٹ ہمارے گھر پر تیار ہو چکا ہے وہ جو ہماری ماں ہیں بہنیں جو بار بار ادرک تھوم چیل دیاں رہنی ہیں کوٹتیوں نے دینے چوی کھنٹے انہاں واسطے سکون ہو گیا یہ ادرک لیسنز آپ پیسٹ لیاں بنان تمہیں نہ ڈیڑھ میں نہ سکون کریں لو جی بہترین ریسپی ہے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی برہ مربانی میرے چینل کو لائک کر لیں شیئر کر لیں سبسکرائب کر لیں اور یہ آپ نے بنا کے اپنے فریج میں فریز نہیں کرنا اس کو آپ آپ نے نیچے والے خانے میں رکھنا ہے فریج میں اور چھ ماہ تک آپ اس کو تین سا تین ماہ تک آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتی ہیں اس کے اندر آئل ڈالا ہوا ہے آئل کے اندر یہ طرح آچار خراب نہیں ہوتا اس طرح یہ جنجر گارلک پیسٹ بھی خراب نہیں ہوگا تو بہت ہی بہترین امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کر لیں شیئر کر لیں سبسکرائب کر لیں یہ میری وان ففٹی کے قریب ویڈیوز ہونے والی ہیں جس میں سے لانگ ویڈیوز ہیں وہ سو کے قریب ہیں تو لہٰذا آپ میری پرانی ویڈیوز بھی واج کریں اور سبسکرائب کرنے سے اور لائک کرنے سے کمنٹ کرنے سے میری ریچ بڑھتی ہے تو بہت اتنا ہی ہے جی تینک یو اللہ حافظ براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ